وہ پاکستانی فلم جس کے اٹھارہ پروڈیوسرز میں سے چودہ غیر ملکی ہیں پاکستان سے منتخب ہونے والی مختصر فلم جوائی لینڈ کے ہدایتکار سائم صادق اپنے فنکاروں کے ہمراہ میلے میں شریک ہوئے ان فنکاروں میں سانیا سعید، سروت گلانی، راستی فاروق، علینا خان، علی جونے جو، سلمان پیرزادہ، سحیل سمیر اور دیگر شامل تھے اس فلم نے دو اعزاز اپنے نام کیے اس فلم کا مرکزی کردار ایک مخنص مرد ہے جس سے ایک شادی شدہ شخص کو محبت ہو جاتی ہے اس فلم کے اٹھارہ پروڈیوسرز ہیں جن میں سے چودہ غیر ملکی بشمول کئی بھارتی ہیں پروڈکشن کا یہ خاکہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک مختصر سی فلم کیلئے اتنے سارے پروڈیوسرز جن کی اکثریت غیر پاکستانی ہے اس کے علاوہ فلم کا تکنیکی سٹاف بشمول سینیماتوگرافی سب غیر ملکی ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو پاکستانی فلم تسلیم کر لیں تو اس کا موضوع کسی بھی طرح پاکستان کے سماج کا اکس پیش نہیں کرتا ہمارے یہاں اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن نا جانے کیوں یہاں ایک عرصے سے مخصوص اور متنازع موضوعات کو چن کر ان پر فلمیں بنائی جا رہی ہے پاکستان میں کوئی کتنا ہی اچھا کام کر لے مگر اس طرح کے فلمی میلوہ بین الاخوامی اوارس میں صرف مخصوص اور متنازع فلموں کو ہی جگہ ملتی ہے ابھی حالیہ مثال ہے کہ پیرلل سینما کے تناظر امجاد اقبال بھی ایک امدہ فلم تھی جو ہر طرح سے پاکستانی سماج کے مسائل کو بیان کر رہی تھی مگر برطانیہ کے ایک فلم فیسٹیول کے سوا کہیں اس کا نام و نشان بھی نہ ملا موسیقی